بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم آج بھی الحمدللہ پروفیسر سید محمد سلیم رحمت اللہ علیہ کی کتاب مسلمان خواتین کی دینی اور علمی خدمات کا مطالعہ جاری رکھیں گے اور آج اس اسلے میں الحمدللہ ہماری دسوی نشست ہے اور ابھی تک ہم نے اس کتاب کے باب اول ختم کر چکے ہیں اور باب دوئی میں عمرانی علم کا مطالعہ کر رہی ہیں اور اس اسلے میں ہم مطالعہ کر رہے ہیں شیر و عدب کی ماہر خواتین اور پہلی جو خواتین کا ذکر آ رہا ہے ان کا نام ہے ولادہ ولادہ یہ اندلس کے حکمران خلیفہ متفقہ بلدہ کے صاحبزادی تھیں اپنی دور کے مشہور شائرہ اور عدب نواز خاتون تھیں ان کی مجلس میں عدبہ اور شہرہ کی جمکت رہتا تھا بڑے لطیف اشارہ کہتی تھیں اپنی دور کے مشہور شائر ابن زیدون اور ابن عبدود سے اشارہ میں مقابلہ کرتی رہتی تھیں ان کا انتقال چودہ سو دسوی کیانوی عیسوی میں ہوا خدیجہ بنت شیخ چاہا وہ دن نویری یہ بڑی عالمی فاضلہ اور مہدیسہ خاتون تھیں ان کا مکہ مکرمہ میں قیام تھا یہ شیر کی بڑی پاکیدہ ذوق رکھتی تھیں ان کا شائرہ نات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مہدود جلئی جن میں جذبات محبت اور عقیدت کے اظہار پر صدیقے سے کیا گیا ہے امی علی تقیہ امی علی تقیہ بنت عبدالفرج سوری بڑی فاضل خاتون تھیں یہ بہت اچھ اشار کہتی تھیں ان کے قصائد بڑی مشہور ہیں ابن خلقان بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سلطان سرادین کے بھتیجے ملک المظفر کی مدہم میں کسیدہ لکھا اس نے شراب اور اس کی متعلق کا ذکر تھا جب سلطان کے سامنے وہ کسیدہ پڑا گیا تو انہوں نے کہا کہ موطرمہ کو موطرمہ نے یہ سارے امور اہد تفلی میں دیکھے ہوں گے یہ بات شائرہ کو پسند نہیں آئی اس نے ایک دوسرا کسیدہ لکھا جس میں فون حرب سے متعلق امور کا تذکرہ تھا اور پھر کہا علمی حاضر دیکھے علمی حاضر جس طرح مجھے یہ بات معلوم ہے اسی طرح وہ بات بھی مجھے معلوم ہے ان کا انتقال پندہ سو پانس ستاون عیسوی میں ہوا ان کا انتقال پندہ سو انتر عیسوی میں ہوا آئیشہ تیموریا جدید دور میں مصیر کی باکمال شائرہ آئیشہ تیموریا ہیں آئیشہ تیموریا ہیں یہ بڑی فاضل خاتون تھیں عربی فاسی اور ترکی زبانوں میں کامل دسگاہ رکھتی تھیں عربی زبان کی باکمال شائرہ تھیں یہ صاحب دیوان خاتون ہیں ان کا دیوان ہڈے تو تراز کے نام سے مطبوع ہے تقریب بھی بہت اچھی کرتی تھیں یہ خاتون بارہ سو پاون میں پیدا ہوئی اور تیرہ سو بیس عیسوی میں انتقال ہوا رابیہ قصداری قصدار خوزدار بروچستان کا ایک مشہور شہر ہے تیسری سبی عیسوی تک تیسری سبی ہجری تک وہاں عرب خاندان آباد تھے ان کی بڑی خوبصورت اور شادہ بستی دارور بیدہ تھی جو پانی کے چشموں انگوروں اور دوسری پھلوں سے کے لیے مشہور تھی رابیہ وہاں کی رہنے والین تھی قاب ان کی والد کا نام تھا علم عدد سے زیادہ شغف تھا عربی فارسی دونوں زبانوں کی مائر شائرہ تھی اس کی مہارت کا اندازہ اس عمر سے لگا جا سکتا ہے اس نے فارسی زبان کے باوائی آدم ابو جعفر روج کی انیس سو نو سو چالیت ایسی پر تنقید کی اور پھر اس سے مناظرہ کرنے بخارہ آ گئیں جہاں وہ سرمانی دربار ملک الاشارہ تھے قورت الان طاہرہ مشہور فارسی زبان کے شعور عدد سے دلچسپی رکھنے والی خواتین بہت کثیر گزری ہیں مگر ہم صرف ایک شائرہ کے تذکرے پر ہی تفاق کریں گے قورت الان طاہرہ عربی زبان کی عالمہ تھی قرآن و حدیث پر ان کا عبور حاصل تھا ایران کے ایک مشتہد کی بیٹی تھی مگر اس نے مذہب باپ قبول کر لیا تھا جس کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا زاہید خاتون شروانی نزد زاہیدہ خاتون نواب مضمید علی خان رئیس بھیکم پور زبا علی گھر کے لڑکی تھی دسمبر اٹھار سو چوراسی میں پیدا ہوئی والے خود اہل علم تھے اس لیے انہوں نے زاہیدہ کو تعلیم آلی دلوائی مگر ساری تعلیم گھر پہ ہوئی مشرقی تعلیم پوری انداز سے ہوئی مشرقی تعلیم پوری انداز سے ہوئی مگرد تعلیم سے بھی واقفے تھی زاہیدہ کو شیر و عدد سے خاص ضوگ تھا بلے اچھے اشار کہتی تھیں مگر انہوں نے کبھی بھی کسی محفیل یا مجلس میں شرکت نہیں کی افسوس ان کے جوانی میں انیس سو بائیس میں انتقال ہو گیا رابیہ خاتون پنہا اردو زبان میں بھی خواتین نے شاعری کی ہے اور بری پاکیدہ اشار لکھے ہیں جن سن کی قادر اور کلامی ظاہر ہوتی ہے رابیہ خاتون موری عبدالآہد کی بیٹی تھی انیس سو چھے میں ساہن پورمنٹ کی ولادت ہوئی پرورش کا دبانہ الہباد میں گزرا جہاں ان کے والد ڈی پی آئی آفیس میں ہیڈ کلرک تھے جب ان کے انتقال پارہ سو انیس سو پچیس میں ہو گیا تو یہ بریلی آ گئی جہاں انیس سو ستائیس میں صغیر حسین سنگھ کی شادی ہو گئی سات سال کے عمر میں قرآن مجید ختم کیا خان کی طور پر اپنے والد سے فارسی، اردو اور انگریزی کی تعلیم حاصل کی اور انیس سو بیالیس میں شیر گوئی اور مضبون نویسی کا آغاز کیا اسلاح سخون سید ماجد علی وکیل ہائی کورڈ الہباد سے لیتی بری دیندار خاتون تھی آمنہ خاتون افت یہ مولوی عبدالعہد محروم کے سب سے بڑی لڑکی ہیں انیس سو پانچ میں مقام سہرن پور پیدا ہوئی ان کے شادی مولوی ناجر حسن سے انیس سو چالیس میں ہوئی اردو، فارسی اور انگریزی کی تعلیم گھر پر والی ساتھ سے حاصل کی زرینہ خانے بھیجاب یہ خاتون دلہ گجرات پنجاب کے ایک موضوع جوکی میں پیدا ہوئی دینی تعلیم گھر پر حاصل کی پرائمری تعلیم ڈرکوں میں حاصل کی پھر گھر پر اپنے بھائی سے فارسی، انگریزی کی تعلیم حاصل کی شیروخ سخن سے استعبائی زوج تھا ان کے شادی انیس سو نو میں مولوی عبدالحب اختر کرک فانیشل کمیشنر آفیس بہر سے ہو گئی ان کے خسر مولوی مولا بخش واصف اور مہجور عربی زبان کے اور فارسی کے عالم تھے اور شائری کرتے تھے سسرال میں ان کو شائرانہ مول میں اصل آیا خسر نے بہو کے ذوق کی حاصل بائی کی اس طرح ان کے شیری تدائیتیں ابر آئیں آمنہ بیگم ایک خان بہدور میاں غرام رسول کے صاحبزادی تھیں ان کا تعلق چنور صلح جھنگ کے قدیم خاندان سے تھا اس خاندان کے بزرگ علمہ نواب سعید اللہ خان شاہ جہاں بادشاہ کے وزیر آزم تھے آمنہ بیگم سرگردہ میں پیدا ہوئیں جہاں اس وقت ان کے والی ڈیپٹری سپرڈیڈنٹ پولیس کے عہدے پرفائش تھے انہوں نے خان کی طور پر اپنے بیٹی کو عربی فارسی اور اردو کی تعلیم دلائی کس قدر انگریزی بھی سکھائی کس قدر انگریزی بھی سکھائی والد نے ان کی قرآن مجید کا ترجمہ سکھایا پہتا بھائی زوگ شیر گوری کے تنجانی تھا یہ قومی اور ملی شارف کرتی تھی زبانوں کی ماہر خواتین بعض خواتین رجحانے طوی زبان سیکھنے کے جانے تھیں وہ کئی زبانیں سیکھ لیتی تھیں اور بول سکتی تھیں امت الحبیب امت الحبیب مشہور فاتح عالم امیر تیمور گرگانی کی بیگم تھی یہ خاتون مختلف زبانیں جانتی تھیں مثلا عربی، فارسی، ترکی اور چینی مورخین نے ان کی زبان دانمی کا ذکر کیا ہے اس سے اس خورت کی زبان دانمی کا اندازہ ہوتا ہے چاند بی بی احمد نگر کی ملکہ مشہور جنگجو خاتون سلطان چاند بی بی کو علم و فیض کا بھی کافی شوق تھا وہ عربی، فارسی، ترکی، دکمی اور کنٹری زبانیں اچھے طرح جانتی تھیں نور جہان ناز امیرزہ محمد علی صابق کانسل جنرل ایران مقیم بھمبئی کی صاحبزادی تھیں انہوں نے عالی تعلیم حاصل کی تھی مختلف زبانیں سیکھیں تھیں مثلا عربی، فارسی، اردو، گجراتی کے علاوہ انگریزی، فرنچ، لاتینی زبانیں بھی اچھی طرح جانتی تھیں دو مختلف قسم کی دسکاریاں بھی جانتی تھیں مطالع کتب کتب کا بھی حد شوق تھا اور اس پر مستضادیہ یہ کہ عالی مغربی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود مذہب کا رنگ ان پر بہت گہرا تھا پردے کی پابند تھیں قدیم تہذیب کی دلدادہ تھیں اغبارات اور اسائلمنٹ کے مضامن شائع ہوتے تھے تاریخ کی ماہر خواتین گلودین بیگم یہ شہنشاہ بابر کی بیٹی ہمایہ بادشاہ کی سوتیلی بہن تھی یہ پندرہ سو بائیس میں پیدا ہوئی اور سولہ سو تین میں انتقال ہوا ان کی قبر آگرہ میں ہے اس نے مشہور بادشاہ اس نے ہمایوں بادشاہ کے واقعات پر ایک کتاب ہمایوں نامہ لکھی جس کو گلودین نامہ بھی کہتے ہیں بابر اور ہماریوں کی خانگی جنگی زندگی کا تصور اس کتاب میں نظر آتا ہے بابر اور ہماریوں کی خانگی جنگی زندگی کا تصور اس کتاب میں نظر آتا ہے انگریزی مسترک خاتون دیوریج نے تذہیر کر کے اس کو شائع کیا یہ بڑی مستند تاریخ ہے خجستہ سلطانہ حیدرباد دکن کی خاتون عربی فارسی زبان کی کامی دسگاہ رکھتی تھی ایسے اسے تاریخ سے خاص زوج تھا تاریخ پر اس نے کئی کتابیں بکھیں جس میں تاریخ تحمل خاصتہ پر مشہور ہے احتشام و نساء یہ بھی حیدرباد دکن کی رہنے والی بڑی فاضلہ خاتون تھی عربی فارسی زبانیں جانتی تھی اس کو علم تفسیر مغازی اور تاریخ سے خاص طور پر دیوچز بھی تھی قدر شیرز سخن بھی جانتی تھی میں اپنا اتباعشن اور جان ختم کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ کی نشیس میں ہم لوگ فلسفے اور ریاضی کی ماہر خواتین کے بارے میں علم حاصل کریں گے جزاک اللہ خیارین خدا حافظ موسیقی